اسلام علیکم بیورز میں فاہد مدی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اچھا جی ایرانی صدر کا دورہ مکمل ہوا اور وہ اپنے ملک واپس چلے گئے اور اس دورے میں پاکستان نے کیا پایا اس پر ہم آج بات کریں گے یہ دورہ مکمل طور پر ناکام رہا ہے ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ناکام ہو گیا ہے اس کی ناکامی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس پر میں آج آپ سے بات کروں گا جیسے کہا جا رہا تھا کہ ایران گیس پائپ لائن پر بات ہوگی تو ایران گیس پائپ لائن کے اوپر کوئی بات چیت ایرانی صدر اور پاکستانی گورنمنٹ کی نہیں ہوئی ہے کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی پائپ لائن کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا کوئی معایدہ سائن نہیں ہوا پاکستان ایران کے درمیان ٹریڈنگ کے حوالے سے کوئی سٹریٹیجک پلان ڈیسائیڈ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ایرانی صدر کو لے لے کے بھومے گیا اور اللہ مائبال کے مزار پہ چلے گئے قائد عظم کے مزار پہ چلے گئے اور بس تفری ہوئی ہے اور گھمایا پھرایا گیا ہے ان کو کسی قسم کے کوئی معایدات کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوئے صرف یہ کہا گیا کہ ہم آپ اس میں تجارت کو بڑھانے پر فروغ دیں گے بس یہ اتنی ہی بات پر یہ وزٹ مکمل ہوا کہ ہم پاکستان اور ایران کے دل جڑے ہوئے ہیں عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ فریٹ کو بڑھانے پر فروغ دیں گے میری سمجھ نہیں آرہی اس دورے کا مقصد کیا تھا ابراہیم ریسی کا ابراہیم ریسی اس دورے سے حاصل کیا کرنا چاہتے تھے کیا پاکستان سے وہ کیا لینے کیا دینے آئے تھے کچھ سامنے نہیں آرہا سوائے اس کے کہ اس دورے سے پاکستان کو دشونی نہیں ملی ہے اسرائیل مزید گرم ہوا بیٹھا ہے امریکہ مزید گرم ہوا بیٹھا ہے اور پاکستان کو دھمگیاں لگائی جا رہی ہیں کہ تم نے یہ دورہ کیوں کروایا تم کیسے ایران کے ساتھ بیٹھے جبکہ ہم نہیں بیٹھے وہ خود بیٹھے آ کر لیکن ہم ان حالات کے اندر ایرانی صدر کے دورے کو پوسٹ پون بھی نہیں کروا سکے ہم ان کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ ابھی نہ آئیں آپ کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے جبکہ ٹائمنگ بلکل غلط تھی ہوئی جب ان پر دنیا کے اندر اس وقت کانفلیکٹ چل رہا ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ان کی وار لگی پڑی ہے اس وقت وہ اچانک سے اٹھتے ہیں جی میں پاکستان جا رہا ہوں پاکستان کا دورہ کرنے جا رہا ہوں کیا ضرورت تھی صرف اور صرف پاکستان کو اس حالات کے اندر دنیا کے کھینچنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کو اس جنگ میں انہوں نے اپنے ساتھ کھینچا ہے جو مجھے لگتا ہے اور جو کہ بہت ہی انتہائی غلط افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کو اس میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے ابھی اسرائیل دھمکیاں لگا رہا ہے بیٹھا بار ابھی امریکہ کی طرف سے وارننگز بار بار آ رہی ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں پاکستان اگر اس قسم کا کوئی حرکت کریں اور ایران کے ساتھ کوئی بھی جو ہے ڈیل کری اور معایدات پر تو ابراہیم رہیسی کا ایرانی صدر کا دورہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے اس دورے سے پاکستان کو کچھ حاصل نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ مطلب میری سمجھ نہیں آتی اس دورے کی ضرورت کیا تھی اس دورے میں کیا کرنا تھا ایرانی صدر نے آکے کیا پلان تھے کچھ عوام کے سامنے بات چیز لائی جائے کچھ بھی نہیں تھا کچھ ہوا ہی نہیں سوائے اس کے کہ ابراہیم رہیسی کے ساتھ شہباز شریم نے تھوڑے سے لطیفے مارے حسی مزاک ہوا اور بس ان کو وزٹ کرایا گیا لاہور ہوایا کراچی ہوایا شہر بند کر دیا گیا جس پہ ابراہیم رہیسی نے یہ بھی کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کی سڑکیں ویرانوئیم ہیں اور آپ نے شہر پورا بند کیا ہوئے میں عوام سے افسوس ہوں اچھا ایک بات ابراہیم رہیسی نے جو کہی وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے آج جب کسی بھی ملک کے کسی وزیراعظم یا صدر نے اس طرح سے بیلزبی نہیں کری گورنمنٹ کی ہماری جس طرح یہ کر کر یہ ہے پرائیم رہیسی اس نے کہا کہ پاکستانی عوام کے ہم شکر گزار ہیں کہ غزہ کے لیے ہمارا دل بھی دکھی ہے اور پاکستانی عوام کا دل بھی دکھی ہے غزہ کے لیے ہم بھی پریشان ہیں ہیران اور پاکستانی عوام بھی پریشان ہیں غزہ کے ساتھ ہیں یہ جو بڑ تو اس نے academیز کیا ہے کہ پاکستانی عوام بیٹھا ہوا ہوا پولٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور الفاظی عیس کر رہا ہے یہ تماشا تھا گورنمنٹ کے موں پہ کہ وہ آپ کو مانتا ہی نہیں ہے کہ آپ غزہ کے ساتھ ہیں اس کو یہ معلوم ہے کہ عوام اور چیز ہے اور گورنمنٹ اور چیز ہے عوام کے دل کئی اور دھلگتے ہیں اور گورنمنٹ کے دل کئی اور دھلگتے ہیں یہ واضح کیا صدر نے ایران کے تو یہ بہت انٹرسٹنگ اس کے جملے تھے جو شاید پہلے کبھی بھی کسی وزیراعظم نے یا صدر نے استعمال نہیں کیے اور وہ استعمال کر کے گیا اور اس کو سمجھنے والے سمجھدار ہی سمجھ سکتے ہیں ان جسے بے وقوف نہ اہل یہ لوگ نہیں سمجھیں گے ان کی تو موں پہ بہزتی بھی کر دو ان کو نہیں سمجھ آئیں گے اس شہواز شریف ٹائپ کے عجیب و غریب قسم کے سیاستدان اور یہ سارے کے سارے اوپر سے نیچے تک جتنے سیاستدان ہیں ہمارے پاکستان کا حال چمگادر کی طرح کر دیا گیا ہے چمگادر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مقابلہ ہوا کہ جتنے بھی پرندے ہیں رات کے اور دن کے وہ الگ الگ ہو جائیں تو چمگادر کیونکہ نہ رات میں آتا ہے نہ دن میں آتا ہے تو چمگادر نے سوچا کہ میں کدھر جاؤں تو دونوں نے کہا نہیں اب کیوں ہے وہ گھر مکمل ہو چکے ہیں رات والے رات میں آ چکے ہیں دنوامے میں آ چکے ہیں لہذاurdہ کہ پاکستان امریکہ کی گود میں گرہ کیسے ہے کب اور کیسے گرہ اور کیا کیا ہوتا ہے ان کچھ ہفتر سالوں میں اس پہ ہم ایک مکمل ویڈیو بنائیں گے کسی دن بیٹھ کے اور اس پہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کب شروع ہوئے اور کیسے شروع ہوئے بہرحال اسرائیل دھنکیاں لگا رہا ہے جی کہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ہونے والا ہے اور اب وہ کیا کرے گا ایسا خود ڈیریکٹ رو کر نہیں سکتا امریکہ کے ذریعے کرواتا ہے تو سینکشنز ہی ہوں گی لازمی سی بات ہے سینکشنز لگوا سکتا ہے وہ صرف امریکہ سینکشنز لگا دے گا پاکستان کے اوپر یا کوئی اور آگے بڑا کے اقدامات ہوں گے یہ نہیں پتا امریکہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ پاکستان یہ ذہن میں رکھے کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا برامدی ملک ہے یعنی پاکستان کی سب سے زیادہ مصنوعات اشیاء برامد ہوتی ہیں امریکہ میں دنیا کا کوئی ملک ہم سے زیادہ اشیاء پاکستان سے برامد نہیں کرتا یہ امریکہ نے کہا ہے یہ بھی ایک طرح کی دمکی ہے کہ ہم تم سے برامداد روک دیں گے تم سے اشیاء جو لیتے ہیں ہم اس کی ٹریڈ روک دیں گے امریکہ سب سے بڑی منڈی ہے تمہاری ہم وہ روک دیں گے تو پھر تم کہاں کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ سارے معاملات ہیں ایرانی صدر کا دورہ پاکستان مکمل طور پر فلوک ہو گیا ہے ناکام ہو گیا ہے اب اس دورے کے نتیجے میں ہم نے پایا تو کچھ ہے نہیں لیکن ہم نے کھویا کیا ہے وہ کھویا یہی ہے کہ ہم نے اپنی اور ساکھ کمزور کر دی ایک غلط ٹائمنگ پر غلط دورہ کروا کر ایرانی صدر کو اور اب اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے امریکہ کی طرف سے یا عالمی دنیا کی طرف سے کیا توفے ملنے والے ہیں کیا ہمارے اوپر سینکشنز لگنے والی ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اور یہ زیادہ نہیں چند دنوں میں بات سب واضح ہونے والی یہ کلیر ہو جائے گی لیکن بدقسمتی سے کہ ہماری گورنمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اتنی جررت نہیں کی کہ وہ ایرانی صدر کے اس غلط ٹائمنگ کے دورے کو روک سکیں کہ بھائی آپ کا یہ دورہ اس وقت غلط ٹائمنگ کے ہو رہا ہے اس وقت نہ آئے آپ کے معاملات آپ پہلے اپنے معاملات فلجائیں ان کو سالو اوٹ کریں اس کے بعد آپ ہمارے پاس بیزرکلی لی آجیں ہم موسٹ ویلکم کرتے ہیں آپ کو بعد میں لیکن شاید اتنی جررت ہماری گورنمنٹ کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر دی نہیں یا کیا معاملات تھے ہم بالکل اس وقت پاکستان میں جنگل کے قانون میں جی رہے ہیں حوام کا کوئی پورسان حال نہیں ہے انہیں عوام کیڑے مکوڑے ہیں اور یہ جنٹائل بنا دیا ہے انہیں عوام کو اور یہ خود جو ہے یہ جائنٹ بنے میں یہ جائنٹ بن کے بیٹے میں ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہیں اور بس میں اور کیا ہوں دیل بڑا تو کیے گا ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو تبوت کروائیں تاکہ میری خرد نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے ہیں